موسیقی آچار پرموت کشنم کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے آچار پرموت کشنم ایک ایسا نام ہے جس کا دھرم کے ساتھ ساتھ دیش کی راجنیت میں بھی نام لیا جاتا ہے کل کی پیٹھ کے پیٹھا دیشور ہیں ساتھ ہی کانگریس کا پرچار بھی کرتے ہیں اور اس بار تو انہوں نے پاؤنس سے چناؤ بھی گیا اپنی بیباد باتوں کو لے کر ہندو بات کو لے کر اور ساتھ ہی اسلام کے بھی کچھ مہاتون باتوں کو لے کر وہ صدیو چرچہ میں رہتے ہیں اور اپنوں کا انہیں ساتھ ملتا ہے تو ویروتیوں کے نشانے پر بھی رہتے ہیں آچار جی یہ ہندو مسلم قومی ایک تاہ اس پر آپ نے بہت کام کیا اور جب ایسا کام کیا جاتا ہے تو کسی کو اچھا بھی لگتا ہے کسی کو دورا بھی لگتا ہے لیکن زیادہ تر انگو کیا رہا بیجے بی والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو اچھا لگتا ہے مجھے دیش میں ایک بھی کوئی ایسا وقت تھی ہندو مسلمان سیکھ یسائی بہت دپارسی کوئی نہیں ملا جو میرے مشن کا ویروت کرتا ہے لیکن بھاجبہ ہمیشہ جو ہے کبھی میرے جھوٹے آڈیو جھوٹے ویڈیو بناتی ہے کبھی فیک میسیج ہی کرتی ہے میرے خلاب دوش پرچار کرتی ہے یہ پانچ سال سے چلا لگتا ہے اور بی جے پی کو میں راس نہیں آتا اب کیوں نہیں آتا اب یہ آب ان سے کچھ ہے باقی لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور سچ میں یہ دیش جو ہے یہ پریم اور صدبابنا کا دیش ہے وَسُدْحَيْوَ كُتَمْ بُقَمْ اور وِشْبَنْدُتْ کا سُوتھ کا اُدھگھوش کرنے والا دیش ہے اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اگر اس دیش کو اور مضبوط بنانا ہے اس دیش کی یونٹی کو قائم کرنا ہے اس دیش کی اکتا گھنٹا کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر تو ہمیں اکتا کی بات کرنی پڑے گی اور اکتا کی بات ہی نہیں کرنی پڑے گی ہمیں ایک رہنا پڑے گا میں تھوڑا سا اس کو اخصاف کروں محبت کی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے ہیں میں محبت کی باتیں کم کرتا ہوں محبت زیادہ کرتا ہوں ہمیں محبت کرنی پڑے گی ہم کو محبت کرنی چاہیے اور یہ دیش پیار اور سردbămنا کے ساتھ ہی ایک بن سکتے ہیں بیجے پی کو آپ رس نہیں آتے آپ کو بیجے پی رس نہیں آتی ہے یہ ایسا ہو کیوں گیا یہ رشتہ چاہتے ہیں مجھے بیجے پی رس نہیں آتی ایسا نہیں ہے مجھے بیجے پی کا جھونٹ رس نہیں آتا مجھے بھاچ پہ کافر رس نہیں ہے مجھے لڑائی میری بیجے پی سے نہیں ہے میری لڑائی بی جے پی کے جھوٹر دھوکے سے ہے آپ بتاؤ دو ہزار چودے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار پورن بہمت میں آتی ہے تو ہم رام مندر کا نرمان کریں گے انہوں نے مندر نہیں بنائے تو میں سوال نہیں کروں گے اب جب میں سوال کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تم ہندو نہیں اب اس دیش میں جب سنت مہتما بی جے پی کے ساتھ تھے تو وہ بڑے اچھے دیوتا تھے جب سنت مہتما بی جے پی کے خلاف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ گناہگار ہو گئے یہ دونہ نابدنٹ کیسے چلے گا بھئی آپ نے وعدہ کیا مندر بنائیں گے بناتے کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں آپ نے آپ چاہتے تو چودہ میں بنا سکتے تھے پندرہ میں بنا سکتے تھے سولہ میں سترہ میں تھارہ میں بنا سکتے تھے پانچ سال میں تین طلاق پر تین بار ادھا دش لائے گے مندر پر لیاتے ایک بار سنت مہتما آپ کہہ رہے ہیں نہیں لائے نا اپنا وعدہ توڑا نا انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم کالندھان لائیں گے نہیں لائیں پاپس انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم روزگار دیں گے نہیں دیا انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم تین سو ستر اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم گاؤت پر تین سو ستر انہوں نے لیا گاؤت پر راشتری کا اب کیا لے رہے ہیں اب تو چلی چلا کی بیلا ہے اب تو چلن چلن ہے مہاراج اب تو یہ دیکھیں دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس میں کیا بنیادی فرق دو ہزار چودہ میں یہ جو کہتے تھے لوگ ان پر یقین کرتے تھے اور دو ہزار انیس میں یہ کچھ بھی کہے لوگ ان پر یقین کرتے تھے کیونکہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے ایک وعدہ پورا نہیں کیا اب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں گالی دیتے ہیں ہمارے خلاف دوش پر چار کرتے ہیں تو یہ اس سے میری لڑائی ہے آپ کہہ رہے ہیں سنت مہتما پہلے بی جے پی کے ساتھ تھے آپ کانگریس کے ساتھ یہ اس طرح سے کیوں کہہ پہلے بی جے پی کے ساتھ جانے کا نینے سہی تھا یا آپ کانگریس کے ساتھ جانے کا نینے سہی تھے دیکھیں سنت مہتما تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے ہیں تو ان کا ساتھ دے دو انہوں نے یہ برے ہیں تو ان کا برود کر دو تو ان پر یقین کر کے ان کا سمردھن کیا تھا انہوں نے دھوکا دیا سنتوں کو تھوڑے انہوں نے بھرواں رام کو دھوکا دیا گنگا کو دھوکا دیا گائے کو دھوکا دیا اس دیش کو دھوکا دیا کabis направ لعلی سڑی است ک被 رام کے نام پہ کبھی شریلاء کے نام پہ کبھی ک geworden کچھ کے نام پہ کبھی گنگا کے نام پہ دیش کو تھگا ہے انہوں میں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان انسان کو دھوکا دے اسے بھرواں ماف کر سکتا لیکن ماف کر سکتا اس لیے سنتوں کا آج پورا دیش میں آبنے کہیں دہا بنا بٹم کفر کے باخش میں سنتوں کا کوئی صبح مheres سب دوزار مل صبح پورا دیش کے لاکھوں سنت ان کے ساتھ کھرا تیکن آج آپ کو بالا میں دیکھئے گا آزاروں سنت کن میں بھی کن میں Andrei کن میں ان کا تھوڑے کن میں ان کا تھوڑے کن توں سنتوں کا ہے کن میں اور وجب کوہ ہے کن میں دیش کے سانسکرطی کا پرمہ کن میں دیش کا پرمہ کم ہمارا پر ہے یہ تھوڑی ہے سرکار جس کی ہو کمبو کا انتظام کرتی ہے پجین میں کمب ہوتا ناسک میں کمب ہوتا ہردوار سرکاریں جس کی ہوتی ہیں کمبو سے میں جوڑی ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا ہندوؤں کے لئے 5 سال تک ان کی سرکار رہی ایک کام بتا دو ایک کام کیا ہو تو آج دیش کا کون سا سنتہ جو ان کے لئے پرچاہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا دیش کے ہزاروں صندھ دیگو جیہ سنگھ کا پرچاکر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ رامرندر انہوں نے بنایا ہے اس لیے وہ عہد ان سے ناکش ہیں صندھ مہت زیادہ نے ایک ناکش ہیں کیا کانگریس بنوانے والی ہے اذا کانگریس ناکستہ کہتی ہے نہیں سوال کانگریس کا یہ نہیں کہ کانگریس بنوانے والی ہے سوال ہے کہ رام مندر کے نام پر یہ بات حیرکیس نے کیا انہوں نے کیا وہ بات حیر کنا پر پورا کیوں نہیں کیا یہ کہتے ہیں رنگا لگاتی ہے کانگریس کا جھوٹ بولتے ہیں تین تلاق پر ادھیا دیش کیلی آئے آپ نے نوٹ بندی کی تو کانگریس سے پوچھ کے کیا آپ نے جی ایسٹی لائے کانگریس سے پوچھ کے لائے آپ اس کے لئے انڈیا اسٹارٹ اپ انڈیا دنیا بار کے کام کریں یہ کانگریس سے پوچھ کے کیا مندر پر آپ مندر آپ کانگریس کے کہنے سے مناؤں گے تین تلاق پر آپ آڈیننس لائے اسٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے بدلا کانگریس سے پوچھ کے بدلا یہ جھوٹ بولتے ہیں اسی لئے ان کی جھوٹ سے جو ہے سنتوں کو ابچڑ ہو گئی ہیں اور دیش کے سنت مہاتمہ ان کی خلاف ہے ان کا پردہ فاش کرنا چاہتے ہیں یہ سبتہ کے سنگھاسن پر بیٹھ کے آنکار میں چور ہو گئے ہیں یہ اپنے آپ کو رام سے بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ خدا سے بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیش کی جنتہ سے بڑا سمجھتے ہیں اور جب کسی بھی شاشک میں کسی بھی راجہ میں آنکار اور اس کی چرمت کرش پر پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا پتن سنشت ہے بناشتالی بھی پریدھوٹھی وقت ہے چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے اترانکرومت برموت کشنام سے وہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ باتیں کہتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں وہ ہندو دھرم کے دھرم گروہ ہیں پھر وہ اسلام کا اس طرح سے پچار کرتے ہیں اس طرح کا آروب بھی ان پر لگتا ہے ساتھ ہی دھرم گروہ ہیں لیکن سیاست میں بھی ہیں چناؤں بھی لڑتے ہیں اس بار بھی چناؤں انہوں نے لڑا ہے تو ان سے یہ سب سمجھیں گے کہ سیاست میں کیا دھرم گروہوں کو اتنا سکری ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہوپال کی فضاؤں میں بھی سیاست کچھ اسی انداز میں کل گئی ہے جس طرح سے پچھیں گے